اس وقت موڈل نایاب ندیم کے قتل میں دو انتہائی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں ایک طرف ان کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹی سامنے آگئی ہے اور دوسری طرف ان کی جو پوسٹ مارٹن ریپورٹ تھی وہ بھی اب سامنے آ چکی ہے جس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں اس پوری سرار قتل نے پولیس کو بہت پریشان کر رکھا ہے اور سمجھ نہیں آرہی کہ یہ قتل کیسے ہوا اور قاتل کون ہے اور ابھی تک اس کا جو کاؤز آف ڈیتھ ہے وہ بھی نہیں معلوم کیا جا رہا اور وہ جو مددئی تھے جو اس کیس کے سب سے ابھی تک کی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ جو اس کیس کے مددئی تھے ان کے سوتیلے بھائی ان کو بھی شاملے تفتیش کیا گیا تھا لیکن ابھی تک اس پوریسرار قتل کا ممہ حل نہیں ہو پا رہا سب سے پہلے اگر میں آپ کو آپ کے ساتھ سنسی ٹی وی فوٹیج شیئر کروں تو آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ ایک لڑکا ہے ایک آدمی ہے جس کی عمر تیس سے پینتیس سال بتائی گئی ہے پولیس ذرائع کی جانب سے اور جس دن قتل ہوا نایاب ندیم کا اس دن یہ چار سے پانچ مرتبہ جو ہے وہ نایاب ندیم کی گلی میں آیا ہے یہ شخص اور اس پر سب سے زیادہ اب شک کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ پولیس ذرائع کے مطابق ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں اس شخص کی گرفتاری کے لیے تاکہ یہ ایک اہم اس کے قتل کے حوالے سے ایک سورس ہو سکتا ہے اور یہی شخص قاتل بھی ہو سکتا ہے اس کا جو چہرہ یہ وہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں اور اب پولیس جو ہے وہ جو اردگرد کے گھر ہیں یا اردگرد کی جو گلیاں ہیں جہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج سی سی ٹی وی کیمرہز لگے ہوئے ہیں وہاں سے بھی فوٹیج جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے تاکہ مزید اس حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ سکے تو یہ ایک شخص ہے جو ابھی تک اس حوالے سے سب سے اہم ثبوت سامنے آیا ہے وہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو ابھی آج چند گھنٹے پہلے پبلک ہوئی ہے اور آپ سکرین پر یہ شخص بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بالکل واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ دوسری اہم چیز جو اس قتل کے حوالے سے ہے وہ نیاب ندیم کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہیں ایک تو یہ چیز کلیر ہو گئی ہے کہ جو نیاب تھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی چونکہ ان کی جو لاش ہے وہ برہنہ حالت میں نیم برہنہ حالت میں ملی تھی ان کے سوتیلے بھائی کو تو یہ ایک تاثر ملا تھا کہ کہیں نیاب کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی اور ان کی جو واش روم کے ایک کھڑکی تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی تو ایسا کوئی رنگ دیا جا رہا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی کے بعد ان کو قتل کیا گیا لیکن پوسٹ مارٹم ریپورٹ نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ان کو ورمٹنگ کے جو ایویڈنس ہیں وہ بھی ملے ہیں کہ ان کی ڈیت سے پہلے انہیں ورمٹنگ ہوئی اور ان کے موں میں خون بھی تھا جس سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ پولیز رائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہو نیاب کو کیونکہ ابتدائی طور پر انہوں نے مضامت نہیں کی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شاید ان کا کوئی جاننے والا شخص تھا وہ مضامت بہت دیر بعد ہوئی ہے اور وہ جو گلے کے نشان ہیں وہ بھی اس چیز کو واضح کر رہے ہیں تو یہ ایک چیز ہے ممکن ہے کہ ان کو زہر بھی دیا گیا ہو اور ان کے گلے پر جو نشان ہیں ہاتھوں کے انہوں نے سیمپل وغیرہ لے لیے ہیں اور اس حوالے سے جلد ریپورٹ سامنے آئے گی لیکن اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ اتنا پرسرار معاملہ ہے اتنا یہ حران کن ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بھی جو ان کا کا کاوز آف ڈیتھ ہے وہ ابھی تک نہیں بتایا گیا یعنی پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی اس کو ریویل نہیں کر سکی کہ کوز آف ڈیتھ حقیقت میں کیا ہے کیا انہیں زہر دیا گیا ہے کیا انہیں ہاتھوں سے گلہ دبا کر مارا گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے اور طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہے اور اس کے لیے اہم بات یہ ہے کہ ان کی جو فرینزک ہے اس کا پولیس رائے جو ہے پولیس اس کا انتظار کر رہی ہے کہ جیسے فرینزک اس کی ریپورٹ آئے گی تو تب واضح طور پر یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی کوز آف ڈیتھ نیاب ندیم کی کیا ہے جس سے کافی ساری چیزیں ان کو آسانی ہوگی اور دوسری اس حوالے سے عام بات یہ ہے کہ میں نے آپ کل بھی بتایا تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں جو سوتیلے بھائی ہیں ناصر نیاب ندیم کے ان کو شاملے تفتیش کیا گیا تھا حالانکہ وہ اس معاملے میں مدعی تھے لیکن پولیس نے ان کو بھی شاملے تفتیش کیا لیکن ان کے بھائی کی جانب سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ان پر جو شک ہے اس کو زائل کر دیتی ہیں مثلا ان کے بھائی نے ایک انٹرویو ناصر جو ہے انہوں نے انٹرویو میں بتایا ہے بلکہ پولیس کو بھی انہوں نے یہی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے کہ ان کی جو بہن ہے اس کی کفالت ناصر کر رہے تھے یعنی کہ ان کی جو خرچہ ہے وہ ساری اس کے ذمہ داری ناصر اٹھاتے تھے اور زانہ ان کے گھر جاتے تھے اور قتل سے ایک روز قبل وہ انہیں آئس کریم کھلانے بھی لے کر گئے اب چونکہ ان کے سوتیلے بھائی پر زیادات کے معاملے میں شک کیا گیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو فیس فائیو ہے ڈیفینس کا یا پورا جو ڈیفینس ایک پورش علاقہ ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پر گھر بنانا کروڑوں کی بات ہے وہاں پر ایک اچھا گھر بنانا جیسا کہ نیاب کا تھا اور دوہزر پندرہ میں نیاب نے یہ گھر خریدا تھا وہ دبئی میں کافی ارسا مکیم رہی اور پھر جب وہ پاکستان آئی تو انہوں نے اپنے پیسوں سے یہ گھر خریدا اور خود ان کی نگرانی میں یہ گھر تعمیر ہوا تو کوئی چار پانچ کروڑ میں یہ گھر بنا تھا اور اس کے سارے پیسے جو تھے اس کے اخراجات جو تھے وہ نیاب نے خود اٹھائے تھے لیکن چونکہ اب وہ موڈلنگ چھوڑ چکی تھی شعبے سے ریٹائر ہو چکی تھی تو ان کا جو تمام خرچہ ہے وہ ناصر کے بقول وہ اٹھا رہے تھے تو اس طرح ان پر یہ جو شک ہے کہ ان کے سوتیلے بھائی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں تو یہ شک جو ہے یہ ظاہل ہو جاتا ہے کہ ایک بھائی جو خود اس کی اپنی بہن کی کفالت کر رہا ہے وہ کیسے جیداد کے معاملے میں ان کو قتل کروا سکتا ہے اور دوسری عام بات یہ بھی ہے کہ ناصر نے بتایا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ بڑا زیادہ کلوز ریلیشن تھا بے شک وہ ہماری سوتیلی بہن تھی لیکن وہ ہماری گود میں پلی بڑھی ہے ان کی ایج کا کافی ڈیفرنس ہے دونوں بہن بھائیوں کا تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ ہماری سوتیلی بہن تھی لیکن ہمارا اس کے ساتھ بڑا پیار تھا اور بڑا اچھا رشتہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ روزانہ ان کے ساتھ ملنے جائے کرتے تھے ان کے گھار اب یہ چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں لیکن جو اس کیس میں سب سے اہم چیز اب جو ہوگی ایک تو وہ شخص کی گرفتاری ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ پلیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اور ممکنہ طور پر آج اس کی گرفتاری ہو جائے گی اور دوسرا جب یہ فورنزک ریپورٹ آئے گی تب چیزیں کافی کلیر ہو سکیں گی کہ ان کا کاؤز اپ ڈیتھ کیا تھا اور وہ جو سیمپل لیے گئے ہیں ہاتھوں کے ان فنگر پرنٹ سے شاید اس شخص کی شنافت ہو سکے لیکن کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایک پوزیٹیو بات یہ ہے کہ ماضی میں جتنی بھی عدہ کرائیں قتل ہوئیں چاہے سٹیج کی ہو ڈراموں کی ہو یا پھر فلموں کی ہو بہت ساری ان کے جو قتل تھا وہ حل نہ ہو سکا نہ ہی ان کے قاتل گرفتار ہوئے نہ ہی ان عدہ کرائوں کو انصاف ملا بلکہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ جو پولیس آفیسرز تھے جو اس قتل کی تیہ تک پہنچ چکے تھے ان کے تبادلے کروائے گئے ایسا بھی ہوتا رہا ہے لیکن اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ بہت جلد نایاب کے قاتلوں کو پکڑ لے گی اور انہیں ضرور انصاف ملے گا ابھی اس حوالے سے جو جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اس حوالے سے آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ